السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوان ہو اس وقت میرے ساتھ موجود میرے برادر اکبر علی جناب حکیم عبدالصمت رضوی صاحب قبلہ موجود ہے اور میں ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں جس سوال کے ذریعے انشاءاللہ آپ تک اور بہت سے لوگوں تک ایک پیغام پہنچے گا کہ ہمیں اس ماہ رمضان شریف میں سہری میں کیا کھانا چاہیے جس سے روزہ رکھنے میں ہمیں آسانی ہو اور کیا چیزیں نہیں کھانا چاہیے کہ جو ہماری صحت کے لئے موزیر ہے تو سوال ارض ہے اب انشاءاللہ جواب سنتے ہیں آپ غور سے سماعت کریں ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا ہے ماہ رمضان المبارک میں ہمیں کیا کھانا چاہیے سہری میں اصل میں انسان کی جو صحت ہے فرمایا کہ اب بزرور فرماتے ہیں کہ انسان کی صحت جو بگڑتی ہے وہ دستر خان پر بگڑتی ہے اور جو انسان کی صحت بہتر ہوتی ہے وہ بھی دستر خان پر بہتر ہوتی ہے یعنی اچھا کھائے گا تو صحت اچھی ہوگی اور اگر مزیر شاہ کھائے گا مزیر چیزیں کھائے گا تو اس کی طبیعت میں بگاڑ پیدا ہوگا اور ماہ رمضان مبارک صحت و آفیت کے ساتھ میں جائے کیونکہ ماہ رمضان جو ہے یہ صحت لاتا ہے حدیث شریف میں ہے کہ روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤں گے مگر ہم ماہ رمضان میں ہی آزمائش میں ہوتے ہیں تلیہوی چیزیں کھانا شربت اور کسیم کسیم کے ایسے سے میٹھاس والے شاکرین جس کو میٹھاس میں دالا جاتا ہے ایٹیفیشل میٹھاس ہوتی ہے وہ پیتے ہیں اس کی وجہ سے ایک خاصی ہوتی ہے نزلہ ہوتا ہے بخار آتا ہے تو ہمیں ایسے وقت میں ماہ رمضان میں سہری میں ہمارے دسترخوان پر جو چیز سجانا چاہیے وہ ہے سب سے پہلے دہی لقمان علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے صبح کے وقت دہی کھایا اور شام میں اگر وہ بیمار ہو گیا یا مر گیا تو مجھے حیرت ہے کہ وہ کیسے مارا مجھے تاجب ہے وہ کیسے مارا اور اگر وہ رات کے وقت دہی کھایا اور صبح میں اٹھ گیا تو مجھے حیرت ہے وہ کیسے اٹھا سہری کا جو وقت ہوتا ہے یہ صبح کا وقت ہوتا ہے سہر کا اور ماہ رمضان میں اگر بندہ سہری کے وقت دہی کھا لے تو پورا دن والحمدللہ صحت کے ساتھ میں بینا تھکے اور بینا کسی ٹینشن کے پورا روزہ جو ہے اچھے سے گزارے گا عبادت کے ساتھ میں دہی بہت ہی افادیت اور بہت ہی مفید ہے اس میں جو ہے کیلشم کا خزانہ ہے دہی میں وٹامین دی تھری کا ایک بہترین ممبا ہے ایک ٹونک ہے یہ ہٹیوں کے لیے جو ہے بہترین خوراک ہے دہی دہی انٹی بائیوٹک ہے جو جسم میں بیکٹیریا ہوتے ہیں جو ہامفل بیکٹیریا ہوتے ہیں مزیر ہوتے ہیں یہ اس کو جسم سے خارج کر دیتی ہے دہی جو بھی انٹی بائیوٹک اگر دنیا میں جو کھائی جاتی ہے تو ان کو جو شانے ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ دہی کا استعمال کرنے کے لیے ضرور کہتے ہیں ہمارا جو باڈی کا جو کھاکا ہے یہ ہٹیوں پر رکا ہوا ہے اور ہٹیوں کی جو گیزہ ہے وہ کیلشم اور ویٹامین ڈی تھیری ہے چونہ بھی ہوتا ہٹیوں میں اور ساری کی ساری چیزیں وہ دہی میں پائی جاتی ہے دہی کا جو مزاج ہے وہ موتدل ہے اگر دوپہر جیسے کہ سہری کے وقت کھایا جائے تو اور ماہ عمضان کے بعد میں دوپہر میں دہی جو ہے اسے یوگرٹ بھی کہتے ہیں جتنے بھی سکین کے ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ دہی کا استعمال کرنے کے لئے کہتے ہیں اسکین کے پرابلم میں جنہیں تھوڑی پھنسی کیل محاسے داکھ تھپے ہوتے ہیں یا باڈی میں جو پانی کی کمی ہوتی ہے اصل میں مارچ مائی اور اپریل کا جو موسم ہوتا ہے یہ خوش گرم موسم ہوتا ہے یعنی باڈی میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے ڈی ہائیڈریشن باڈی ہوتی ہے وارٹر ریٹینشن بھی ہونے لگتا ہے باڈی کے اندر تو یہ باڈی کے پانی کی ضروریات ہوتی ہے کیونکہ کہا جاتا ہے دہی میں پچاسی فیصد پانی ہے 85% دہی میں پانی ہوتا ہے اور انسان کی جو باڈی ہوتی ہے وہ پچتر فیصد فیصد باڈی میں پانی ہوتا ہے تو یہ پانی کی کمی کو پھورا کرتا ہے دہی اور آنکھوں کے لئے بہت بہترین ہے جس کو یرکان ہو جائے گرمی کے مہینے میں جسے جانٹیز کہتے ہیں پیلیا تو وہ دہی کا استعمال کریں تو الحمدللہ جانٹیز جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے صحتمن ہو جاتا ہے اور جنہیں خونی بواسیر ہو پائلز ہو تو یہ پائلز کو بھی ٹھیک کر دیتا ہے دہی دہی آدمی کو پرسکون رکھتا ہے کیونکہ کرمی کا مہینہ ہے موسم خوش گرم ہے اور دوپہر میں کچھ ایسے نازک مزاج کی حضرات ہوتے ہیں جنہیں زہر کے بعد میں چچڑا پن آتا ہے اور اثر کے وقت اروج پر چلا جاتا ہے اگر وہ سہری میں دہی کا اور ہری الائچی کا استعمال کریں گے تو الحمدللہ دن بھر ان کا کلیجہ ٹھنڈا رہے گا کیونکہ ورانا شاکر نوری صاحب کی بلا امیر سنید واتسلامی نے بتایا کہ رمضان کا جو معنی ہے وہ ہے جلانے کے جلا ڈالنے کے اور یہ جگر کو جلا دیتا ہے لیور کو جو ہے یہ جلاتا ہے تو اگر آپ دوپہر سہری کے وقت دہی کھا لیں گے تو دوپہر کی دھوپ بھی آپ کو نہیں لگے گی اور یہ خزانہ ہے کیلشیم کا جنہیں ڈاکٹر حضرات کیلشیم کی گولیاں کھلاتے ہیں حاملہ خواتین کو کیلشیم کی گولیاں کھلاتے ہیں اگر وہ دہی کا استعمال کرے تو ان کی باڈی میں کبھی بھی کیلشیم کی کمی نہیں ہوگی جو کیلشیم ہوتا ہے جو دوائیاں ہوتے ہیں انگریزی یہ باڈی میں حضم نہیں ہوتی ہے انسان کی باڈی میں جا کے پترییاں پیدا کرتی ہے کیلشیم کی اور وہ پترییاں جو کیلشیم ہوتے ہیں پھر وہ کیلشیم میورک ایسیڈ کی پترییاں کے شکل میں سامنے آتے ہیں اگر وہ اورگینک چیزوں پر دھیان دے نیچرل چیزوں پر جیسے کہ دہی کا استعمال کرے تو الحمدللہ کبھی بھی ان کی باڈی میں کیلشیم کی کمی نہیں ہوگی ہمارے جو اسلاف تھے ہمارے جو دادہ دادی تھے نانا نانی تھے وہ دہی کا استعمال خوب کرتے تھے دودھ دہی کو چھوڑتے نہیں تھے ان کی جو عمرے تھے وہ ماشاءاللہ آپ دیکھیں ہوں گے جو عمر کا عمر کا وہ اسی کے اوپر تھا پہلے کے لوگ دودھ دہی اور گھی کا استعمال خوب کرتے تھے تو اپنے کھانوں میں اور خاص کر زہری کے وقت دہی کا استعمال ضرور رکھیں انشاءاللہ لازیم آپ کو کبھی بھی آپ کے لیور میں سوزش نہیں ہوں گی انفلمیشن نہیں ہوں گا سوائلنگ کا پرابلم نہیں ہوں گا اور کبھی بھی ارحمدریہ چھڑ چھڑا پن نہیں آئے گا اور دہی جو ہیے انٹی ڈپریشن بھی ہے جو حضرات خواتین مرد جو اوور تھنکنگ کرتے ہیں بار بار سوچتے رہتے ہیں ہمارے ساتھ یہ ہوا پچھلی پچھلی باتیں دماغ میں لاکے کڑتے ہیں اور پھر اسی پر بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے فلا نے مجھے یہ کہا تھا تو خاص کر اگر وہ دہی کا استعمال کرے زیرہ ڈال کر سوفے زیرہ جسے ڈال بکارتے ہیں زیرہ ڈال کے کرے تو الحمدلہ جو پیٹ کا سسٹم ہے پاچن گریہ جسے کہتے ہیں وہ بہت بہتر رہے گا اور اصل میں اگر پیٹ سہی ہے تو بدن کا سارا نظام سہی ہے کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ میدہ بدن کا ہاؤز ہے اور ساری رگیں اسی میں آ کر گرتی ہے ساری نصے جو ہے وہ اسی میں آ کر گرتی ہے میدہ اگر صحیح ہوگا تو یہ اچھا مواد لے کر نکلے گا اچھا یعنی بدن میں صحت جائے گی تو الحمدللہ دہی کا استعمال ضرور کرے اس کے ساتھ میں خجور سہری میں خجور کھانا سنت ہے آپ نے دیکھا افتاری میں لوگ خجور کا استعمال کرتے ہیں مگر سہری میں بھی خجور کا استعمال کرنا سنت ہے خجور کو کہا جاتا ہے کہ یہ اینرڈی کا پاور ہاؤس ہے طاقت کا خزانہ ہے خجور خجور کا مزاج گرم تر ہوتا ہے خجور خون کو پتلا رکھتا ہے خون کو ٹھیک گاڑا نہیں ہونے دیتا بلکہ اس میں جتنے بھی پوٹیشیم ہے خجور کے اندر جو مٹھاس ہے یہ نیچرل کترتی مٹھاس ہے سکروس ملٹوس گلوکوس یہ دیماغ کو چلانے کے لئے بہتر ہے ہمارا جو دیماغ ہے جو ذہن ہے جو چلتا ہے وہ میٹھے سے چلتا ہے اور خجور جو ہے یہ ذہن میں کبھی بھی کمزوری آنے نہیں دیتا جس سے لے کہتے میں میری لاؤس ہونا یاد داشی کمزوری ہونا ذہن خراب ہونا اور ذہن میں ترہ ترہ کے خیالات آنا اگر خجور کا استعمال کرے تو الحمدللہ بدن میں جو ہے قدرتی طاقت پیدا ہوتی ہے خجور جو ہے بہت ہی طاقتور چیز ہے خجور کھانے والے کو کبھی پتری نہیں ہوتی جن کو بار بار پتریہ بن جاتی ہے بار بار یوری کے سڑکی پتریہ بنتی ہے کیلشم کی بنتی ہے اگر وہ خجور کا استعمال کرے تو وہ پتریوں سے الحمدللہ ان کی جان چھوڑ جائے گی ان کے گردے اچھے رہیں گے طاقتور رہیں گے خجور کھانے والے کی جو بال ہے وہ جلدی سفید نہیں ہوتے بلکہ اپنی طبعی عمر تک پہنچتے ہیں اور خجور کھانے سے الحمدللہ مزاج بھی بہتر رہتا ہے خجور کھانا سب سے بڑی بات کے سنت ہے اور خجور حملہ فاتین بھی کھائے سورہ مریم میں بھی خجور کا ذکر ہے کہ جب زچہ ہو جائے تو وہ خجور کا استعمال کرے یعنی بچہ ہونے کے بعد میں پہلی خوراک جو حملہ کی ہو وہ خجور ہی ہو اور بچے کو بھی اگر کوئی چیز کھلائی جائے چھوٹے سے ایک دن کے بچے کو وہ بھی خجور کیونکہ بدن میں جو ماں کے پیٹ میں بچے کو جو خوراک ملتی ہے اسی سے ہی ملتی جلتی خوراک وہ خجور کے اندر ہے خجور یعنی ساری گزائیت خجور کے اندر موجود ہے جتنا اسے ملتی ویٹامین اس کے اندر ہے خجور کے اندر الحمدللہ پروٹین بھی ہے خجور کے اندر پوٹیشیم کیلشیم بھی ہے خجور آئرن کا خزانہ ہے جن کو خون کی کمی ہوتی ہے وہ خجور کھائے تو ان کا خون بھی الحمدللہ تالہ ہموگلیمین لیول بڑے گا انکریز ہوگا تو ماہ رمضان میں سہری کے وقت اگر آپ تین خجور اس طریقے سے کھائیں گے کہ جب آپ کی سہری مکمل آپ کھائے دہی اور کچھ روٹی وغیرہ ساتھ میں آپ استعمال کریں اس کے بعد آخر میں آپ تین خجور کا استعمال اس طرح کریں کہ ایک خجور کھائے اور آپ پانی موں میں رکھیں اور خجور کو موں میں گھولیں اور آہستہ آہستہ آپ خجور کے ذرات کو جسے میلٹ کر کے پتلا کر کے حلق سے اتاریں اپنی جو ایسو فیگس ٹیوب ہے اس میں اتاریں پھر اس کے بعد میں دوسری خجور لے دروشری پڑے سورے فاتحہ پڑے پھر آپ ایک خجور کو اور موں میں اچھے سے گھولے اور چبائے خوب اندر ہی اندر اس کا شرمت بنائے خجور کا اپنے موں میں سلایوہ جو اپنا لواب ہے یہ اس سے ملنا بہت ضروری ہے پھر اس کے بعد میں آپ وہ کھج پانی کا گھوٹ لے لے اس طرح سے تین خجور آپ کھا لیں انشاءاللہ اللہ العظیم مزاجی میں خوشگوار حالت میں صبح سے دے کر مگریب تک آپ رہیں گے الحمدللہ اور بھرپور آپ اس سے بھی زیادہ ٹیمپریچر اگر گرم ہو جائے فورٹی ڈگری کے اوپر بھی چلا جائے تو بھی آپ کو فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ اللہ العظیم اور آپ کا جو بدن ہے وہ آپ کا ساتھ دے گا انشاءاللہ خجور کا استعمال ضرور خجور کھانا سنت تربوس کے ساتھ میں اگر آپ کڑنگڑ کے ساتھ میں خجور کھاتے ہے تو یہ کشتے فولات کا کام کرتا ہے بھسم جو ہوتا ہے فولات کا اس کا کام کرتا ہے یعنی بوڈی میں خوب خون بناتا ہے ایسا کہ انسان کے چہرے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں خون کی کوئی کمی نہیں ہے اگر آپ اسے مکھن کے ساتھ کھائے مکھن کے ساتھ کھانا بھی سنت ہے تو الحمدللہ انرجی جو آپ کتنی بڑھیں گے آپ کو کبھی تھکن کا احساس نہیں ہوگا جیسے آپ کی بوڈی ویک ہونا کمزوری ہونا کسی سے ملنے کا دل نہیں کرنا لیٹے رہنا پڑے رہنا ایک جگہ پڑے سکڑتے رہنا اگر مکھن کے ساتھ آپ تین خجور کھائیں گے افتاری میں یا سہری میں تو انشاءاللہ حلاظیم آپ کی بوڈی کبھی بھی تھکیں گے نہیں بلکہ آپ انشاءاللہ ایکٹیو رہیں گے آپ کا جو انجل ہے جو بوڈی کو وہ گھرم رہے گا انشاءاللہ اگر آپ اس خجور کو ککڑی کے ساتھ کھائیں گے کھینے کے ساتھ کوکمبر کے ساتھ تو آپ کی بوڈی جن کی جو حضرات کافی جتن کر چکے ہیں کہ ہماری بوڈی گین ہو ہمارا ویٹ بڑے اور وہ کانڈی کی طرح سوکھے ہوئے ہیں وہ اگر ککڑی کے ساتھ کھائے تو ان کی بوڈی گین ہونا شروع ہوگی کیونکہ سیدہ ماں آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میری والدہ نے میری صحت میرا وزن بڑھانے کے لیے مجھے کافی کچھ دیا مگر میرا وزن نہیں بڑھا مگر جب مجھے کھجور کے ساتھ ککڑی کھائے تو اس کی بوڈی جو ہے وہ اچھا فیٹ جو بڑھے گا جو ایج ڈیل ہوتا ہے ہائی ڈینٹیسٹی لیپو پروٹین وہ بڑھے گا بلکہ بیٹ کھلیسٹرول کو یہ گھٹائے گا الحمدللہ اسی کے ساتھ میں آپ دہی بتایا تھا دہی میں اگر کوئی ایک کٹوڑی دہی کھائے تو اس کا کولیسٹرول لیول گھٹنا شروع ہوتا ہے اور ہارٹ کا کبھی پروبلم نہیں ہوگا اور کھجور کو جو ہے آپ ککڑی کے ساتھ تربوز کے ساتھ کھرگوزے کے ساتھ مکھن کے ساتھ اور دودھ کے ساتھ حدیث شریف میں ہے کہ کھجور اور دودھ یہ بہترین کھانا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے کہ امدہ گزہ ہے کھجور اور دودھ مفو حدیث پاک تو آپ دودھ کے ساتھ کھجور بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ الحمدللہ آخری بڑھاپے کے آخری سٹیج پر بھی ہوں گے تو آپ کی باڈی جو ہے وہ جوانوں کی طرح نظر آئے گی انشاءاللہ دودھ تو خجور اور دھئی کا استعمال ماہ رمضان میں ضرور کرے لوگوں کے لئے یہ سوال کا دروازہ نہ کھولے کہ آپ بیمار ہو گئے خاصی ہو گئی فلا فلا آپ کو یہ بیماری ہے کیونکہ آج کی تاریخ میں صحت ہی سب سے بڑی دولت ہے بزرگان دن کا یہی کہنا ہے کہ تندرستی ہزار نعمت اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو صحت اتاف فرمائے آمین